فیملی لائف کی معاشرے کی تشکیل میں کیا اہمیات ہیں؟ معاشرہ تو تشکیل پا ہی نہیں سکتا اگر فیملی کے ایکسپنشن کا کونسیٹ مائنس کرتی ہے کیا جوائنگ فیملی سسٹم جو ہے وہ اسلام میں تصور کی جاتا ہے؟ سور نور کے اندر پروردگار عالم نے مختلف گھروں کا تذکرہ کیا ہے لیکن یہ کہ اگر اپنا ہی گھر ہے کہ جس کے اندر یہ نامحرم والا ایشو نہیں آتا سیدھی سی بات سے کہ پر یہ مصلحات نہیں جائے یہ وہ اخلمندی کے وزدم کے حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں جس کو جتنا جلد کر لیے جائے گھانا دشا ہے دو خانوادے دو فیملیز جو مل کر رہے ہیں آپس میں لڑ کر الگ ہوں اس سے بہت بہتر ہے اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سامین مہترم کو محضبان عریب حادی کی جانب سے اسلام علیکم امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے آج ہمارا یہ پہلا پروگرام میرا گھر میری جنت آپ کے ساتھ نشر ہو رہا ہے اور موجودہ دور میں اگر ہم خاندانی مسائل پر بات کریں تو شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوگا جو خانہ جنگی کا شکار نہ ہو جس کے ساتھ میرانے باہمی اختلافات کی ضرم میں نہ ہوں اور بالیقین یہی خانہ جنگی آپس میں لڑائی جھگڑے کا ہمارے گھر میں خاندان کی نشنما پلاہ و بہبود اور ترقی میں رکابت بنتی ہے اسی سلسلے میں آج ہمارا یہ پہلا پروگرام نشد کیا جا رہا ہے اور ہماری سعادت ہے اس پروگرام میں موجود ہیں حجد الاسلام المسلمین بصددب علی جناب مولانا ڈاکٹر محمد رضا دعودانی صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں قبلہ خیریت سے سب سے پہلے تو بہت شکل گزار کہ آپ نے اپنی بہت مسوفیات میں سے وقت نکالا اور یہاں تشریف فرما ہوئے اور ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نایت فرمایا قبلہ معاشرے آپ کے سامنے ہیں دور حاضر کے حوالے سے بہت سائی ٹیزے تھیں جو پہلے ہوا کرتی تھیں اب نہیں ہوتی اور جو اب ہیں وہ پہلے نہیں ہوا کرتی تھیں اسی سلسلے میں اس پروگرام کا انقاط کیا گیا قبلہ پہلا سوال میں سامعین کے سامنے اور آپ کے سامنے فیملی لائف کی معاشرے کی تشکیل میں کیا اہمیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اس کا بہت ہی brief to the point answer تو یہ ہے کہ معاشرہ تشکیل ہی نہیں پاسکتا اگر فیملی لائف نہ ہو فیملی لائف organized or unorganized ہو سکتی ہے ایک ایسی فیملی لائف ہو جس کے اندر باقیدہ خاندان کا تصور ہو جس کے اندر کچھ افراد ہیں وہ باقیدہ رہ رہے ہیں ایک پروٹوکول کے تحت رہ رہے ہیں کسی حسابتے کے تحت رہ رہے ہیں جس کے مقابلے میں ممکن ہے کہ ایک دوسرا ایسا معاشرہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ جہاں پر افراد کے درمیان کوئی ضابطہ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی organizational structure نہ ہو کسی قسم کا کوئی دینی تصور نہ ہو یہ سب تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ معاشرے کی تشکیل فیملی کے expansion کے بغیر ہو نہیں سکتی اسی لئے اگر آپ دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے اس کے حوالے سے گفتگو فرمائیے اس میں تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے اور ہم نے تم کو مختلف قبیلوں میں کمیونیٹیز میں ہم نے تم کو پلیس کیا ہم نے تمہیں رکھا ہے لتعارف ہو تاکہ تم ایک دوسری کے ساتھ اپنا تعارف کروا سکتے ہیں تو بالاخر تم میں سے وہ خدا کی نزدیک زیادہ عزت والا ہے جو تخوا میں آگئے مگر اگر ہم دیکھیں تو معاشرہ اسی چیز کا نام ہے کہ جس کے اندر مختلف یونٹس ہم کو نظر آتے ہیں مختلف افراد نظر آتے ہیں تو یہ افراد کیسے اس دنیا کے اندر آتے ہیں اس دنیا میں ان کے آنے کا طریقہ کار کیا ہے تو اس کا جو نارمل ایک پروسیجر ہے وہ یہی ہے کہ جس کے اندر دو افراد باہمی رضا مندی کے ساتھ کسی نہ کسی ذابطک کہتا ہے یا بغیر کسی ذابطک یعنی وہ ایک دینی نکتہ نظر ہو جائے گا ایک ایسا نکتہ نظر ہو جائے گا جس کے اندر دین کو مائنس کر دیا گیا مگر جو بھی آپ کہیں کہ تقوین کو کائنات کو بنایا اس طرح سے یہ ہے کہ چاہے وہ آرٹیویشل ملاب ہو چاہے وہ حقیقی ملاب ہو مگر اس کے نتیجے میں ایک وجود ہے جو اس دنیا کے اندر آتا ہے اور وہ اپنی ایک آئیڈنٹیٹی رکھتا ہے جب اس کی آئیڈنٹیٹی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پیچھے سے کہیں متصل ہو رہا ہے کوئی اس کی ماں ہے کوئی اس کا باپ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ وجود کی نعمت کو حاصل کرتا ہے اور خالقی کائنات اس کے اوپے یہ کرم کرتا ہے پھر اس کے بعد ظاہر کہ جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اسی کے پیرلل کچھ رشتے ہوتے ہیں ایک بچہ ہے اسی کے ساتھ کچھ دوسرا ہے تو اس کا بھائی ہو گیا اس کے ساتھ کوئی لڑکی ہے تو اس کی بہن ہو گئی اور اسی طریقے سے مختلف افراد آگے اسی پیرلل اسی لائن کے اندر اپنے اپنے خانوادے کی تشکیل کر رہے ہوتے ہیں تو معاشرہ تو تشکیل پا ہی نہیں سکتا اگر فیملی کے ایکسپینشن کا کانسیپٹ مائنس کر دیا جائے یعنی وہ معاشرہ جو انسانوں پر مشتبت ہے وہ معاشرہ کبھی بھی آگے پڑھ ہی نہیں سکتا کہ جب تک ہم اس تصور کو کسی نہ کسی شکل میں چاہے وہ کتنا ہی لادینیت کے ساتھ ہو لیکن یہ کہ خبول نہ کریں تو پھر تو اگر انسان تجربت کے زندگی گزارے تو کچھ عرصے کے بعد یہ دنیا جو ہے انسانوں سے خالی ہو جائے گی جیسے کہ بلاکہ جتنے افراد ہیں انہوں نے ایک ایک کر کے اس دنیا سے جانا ہے کلوں نفس سے زیقت الموت تو جو افراد اس دنیا سے چلے گئے اور آنے والوں کا جو آنے کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا تو سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ اس دنیا اور زمین کے اوپر انسانی وجود جو ہے وہ ناپید ہو جائے گا جس طرح سے ہم کبھی بات کرتے ہیں کہ یہ مخلوق ہوا کرتی تھی اس طرح سے انسان کے بارے میں تو کوئی بات کرنے والا بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی کوئی مخلوق تھی جو ہوا کرتی تھی ایسے بہتر غبلہ اسلام میں خاندانی زندگی کے کیا تصور ہے خاندان کو اسلام ایک اکائی تصور کرتا ہے یعنی ایک اکائی یا ایک یونٹ وہ ہو سکتا ہے جس کو ہم کہیں کہ فرد کو ایک یونٹ مان لیا جائے مثال کے طور پر ہم کہیں کہ ایک شخص ہے وہ اپنی طور پر معاشرے کی ایک یونٹ ہے لیکن دوسرا فرد ہے وہ دوسری یونٹ ہے تیسرا فرد ہے وہ تیسری یونٹ ہے اسلام نے جس طریقے سے اس سٹرکچر کو پریزنٹ کیا ہے اس میں وہ فرد کو یونٹ نہیں مانتا ایک سب یونٹ کے طور پر تو مانتا ہے مگر جو ایک بنیادی اکائی ہے وہ خاندان کو مانتا ہے خانوادے کو منتا ہے اسی لئے بھی جو آیت بھی میں آپ کے سامنے پڑھی ہے اسے پروردگار عالم نے انسانوں کو مخاطب کر کے یہ کہا منذکریم وہ انسا ایک مرد اور ایک عورت سے تو پہلا رشتہ اگر آپ دیکھیں کہ جو پروردگار عالم نے قائم کیا ہے اس کائنات کے اندر اس دنیا کے اندر وہ زوجیت کا رشتہ ہے یعنی خود انسانوں کے کیس میں بھی جو معلوم تاریخ ہمارے پاس قرآن کی روشنی میں ہیں اس میں جناب آدم اور جناب ہوا سلام اللہ علیہمہ ان کا تذکرہ ملتا ہے تو آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام ان دونوں کے درمیان زوجیت کا رشتہ ہے میاں اور بیوی کا رشتہ ہے تو وہ پہلا رشتہ جو پروردگار عالم نے قائم فرمایا ہے وہ ماں اور بیٹے کا نہیں ہے بھائی اور بہن کا نہیں ہے وہ پہلا رشتہ خدا نے جو قائم فرمایا ہے وہ ہے زوجیت کا رشتہ کہ جس کے اندر ایک شوہر ہے اور ایک بیوی ہے اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی زندگی گزارنے کے نتیجے میں وہ خاندان اور خانوادہ پھر آگے بڑھتا ہے تو یہ بہرحال اسلام کی نظر میں جو خاندان اور خانوادہ ہے وہ ایک کائی کی حیثیت رکھتا ہے وہ ایک یونٹ کی حیثیت رکھتا ہے فرد واحد سے اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے فرد واحد سے شروع ضرور ہوا ہے مگر فرد واحد کے ساتھ پروردگار عالم نے جو تذویج کا سلسلہ قائم کیا اس سے وہ خاندان وجود میں آتا ہے اس دنیا میں جب بھیجا ہے تو پروردگار عالم نے ایک کو نہیں بھیجا ہے پروردگار عالم نے جھوڑے کو بھیجا ہے یعنی یہ معاملات جو تھے وہ تو اگر ہم قرآن کی تعبیر میں بات کریں تو اس دنیا کے اس انداز سے وجود میں آنے سے پہلے کے معاملات ہیں یعنی دنیا کا اگر وجود ہم من بھی لیں تو ان کی جو حبود جس کو کہا جاتا ہے تو قرآن مجید نے تعبیر استعمال کی ہے کہ اترو تو اب یہ اترنے میں جو افراد موجود ہیں اس میں جناب آدم اور جناب ہوا بھی ہیں تو انسانوں کے کانٹیکس میں اگر آپ بات کرو تو میں ابھی بھی دونوں اس دنیا کے اندر آ رہے ہیں بہتر قبلہ اچھا اب جو سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں یہ ایسا سوال ہے ہمارے اس کرنٹ معاشرے کا کہ جو کافی مسائل درپیش رہتے ہیں کہ کیا جوائن فیملی سسٹم جو ہے اسلام میں تصور کیے جاتا ہے اسلام کو جوائن فیملی سسٹم پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے اسلام کو جوائن فیملی سسٹم پر کوئی اسرار بھی نہیں ہے ایک ہوتا ہے اعتراض ایک ہوتا ہے اسرار اگر آپ مثال کے طور پر رہ سکتے ہیں ساتھ تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے اور اگر آپ الگ الگ رہنا چاہیں تو کوئی اسرار بھی نہیں ہے کہ اب لازمی طور پر جوائن فیملی میں رہیے یہ تیہ ہے کہ آپ جوائن فیملی کے اوپر جتنا بھی اس کو لنگر آن کریں اس کو پرولانگ کریں ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ جس کے نتیجے میں ایک دوسرا گھر لینا پڑے گا یعنی اگر آپ آج تک سب ہی جوئنٹ فیملی میں رہ رہے ہوتے تو جنب آدم اور جنب آبوا کے بعد سے کسی اور کا الگ گھر ہی نہ ہوتا ایک ہی گھر کے اندر سب رہ رہے ہوتے وہ تو دنیا ہو گئی ایک گھر لیکن یہ ہے کہ ایک گھر جس کو آپ چار دیواری کے اندر کہیں کہ کمرے بنے ہو اور اوپر ایک چھٹ ڈیلی بھی ہو وہ والا معاملہ تو لوجیکل نہیں ہے یعنی دوسرا گھر کیوں بنا پہلی مرتبہ وہ اسی لیے بنا کہ ایک گھر جو ہے وہ ناکافی ہو گیا اس کے اسپیس کے اندر اتنی گنجائش نہیں رہی کہ مختلف افراد کو اس کے اندر سمویا جا سکے ان کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے تو پھر لازمی اس کا تقاضی ہی ہے تھا کہ ایک دوسری چار دیواری ہونی چاہیے اور ان کے درمیان ایک پڑوسی والا رشتہ ہو جائے گا جو خاندانی رشتہ تھا وہ تو رہے گا مگر ساتھی ساتھ ایک پڑوس کا رشتہ ہو جائے گا پھر تیسری ایک فیملی ہے وہ اسی طریقے سے ڈیولپ ہوگی تو یاد رکھیں کہ سور نور کے اندر پر وردگار عالم نے مختلف گھروں کا تذکرہ کیا ہے اور اس سے بعض علماء نے یہ استشارت کیا ہے کہ بہرحال جوائنٹ فیملی سسٹم ہو یا یہ والا سسٹم ہو اس لئے مختلف گھر کہ ان کا گھر مامو کا گھر خالہ کا گھر چچا کا گھر تو یہ کیوں ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ان کے اپنے آپس میں الگ الگ گھر ہوں تو اس کے نتیجے میں وہ اپنی زندگی کو بہتر طور پر ڈیولپ کر سکتے ہیں معاشی حوالے سے اور دیگر یہ تیہ ہے کہ آپ جتنا بھی جوائنٹ فیملی کو رکھیں لیکن یہ کہ آخر میں اس نے دو مختلف گھروں کے اندر تقسیم ہو جانا ہے یہ کام جتنا جل محبت سے ہو جائے اتنا اچھا ہے یعنی اس کے اندر ایک بیجہ اسرار ایک تو ہے نیک ایک جائز اسرار ہے لیکن ایک بیجہ اسرار اس بیجہ اسرار کی وجہ سے کامپلیکیشنز بڑھتی ہیں افصیلی سی بات ہے کہ اگر چار دیواری کے اندر دو بھائی رہتے ہیں اور ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہے لیکن جب شادی ہوئی تو اس کے بعد نتیجے کیا نکلے گا کہ دونوں کی بیگمات ہیں اب شادی نکتہ نظر سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں جو خواتین آئی ہیں وہ اپنے دیور اپنے جھٹ کے لیے یا اپنے دیور کے لیے یہ نامحرم ہے تو اگر دینی نکتہ نظر سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کو ہجاب کے مسائل ہیں دوسرے معاملات ہیں تو اس اعتبار سے اگر وہ اپنے گھر کے اندر ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ کمفرٹیبل فیل کریں گے کہ باہر بار اگر کچن میں بھی جانا ہے تو ان کو ہجاب کر کے جانا ہے اگر باہر بھی نکلنا ہے کسی سے ملنے کے لیے ڈرائنگ روم میں بھی آنا ہے تو بھی اپنے ہجاب کو مینٹین کر کے آنا ہے لیکن یہ کہ اگر اپنے ہی گھر ہے کہ جس کے اندر یہ نامحرم والا ایشو نہیں آتا تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے بہت سارے اقتصادی معاملات ہوتے ایکنومیکل ایشوز ہوتے ہیں ہم یہ کہیں کہ جناب دوسرا گھر اگر لے لیں تو جسے ایکنومیکلی بھاری پڑے جائے گا لیکن ایکنومیکلی وہ شاید بھاری اتنا نہ پڑے جتنا انسان جو اپنی انڈیپینڈنس فیل کرتا ہے اپنے فیصلوں کی آزادی کے آدھ باتے سے تو بلاخر ان لوگوں کو بھی آگے جا کر ہیڈ آف دو فیملی تو بننا ہے تو یہ ہیڈ آف دو فیملی کی ٹریننگ ان کو کیسے ملے گیا اگر آج ان کو بزرگان خود آہستہ آہستہ اگر ایک لیبریشن کی طرف لے جائیں ایک انڈیپینڈنس کی طرف لے جائیں اور ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے ابھی تم کرائے کے مکان کے اندر شیفٹ ہو جاؤ پھر کوشش کرتے ہیں کہ مل بانٹ کے کچھ دوسرا ایک گھر بنانے کی کوشش کریں تم اپنا خود ملکیت کا بھی گھر لے لینا یہ وہ اقلمندی کے وزڈم کے حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں کہ جس کو جتنا جلد کر لیا جائے اتنا اچھا ہے دو افراد دو خانوادے دو فیملیز جو مل کر رہے ہیں آپس میں لڑ کر الگ ہوں اس سے بہت بہتر ہے کہ محبت سے الگ ہو جائے اختلافات سے بچنا اور اس میں اسلام جو ہے وہ بلکل درمیانہ پیسہ رکھا ہے میں تو اچھا اس کر چکا ہوں کہ نہ اعتراض ہے نہ اسرار ہے لیکن یہ کہ منطقی نتیجہ یہی ہے کہ الگ اگر ہو جائے تو وہ بہت بہتر ہے جتنا جلد یعنی سٹارڈ میں مثال کے طور پر ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے چار چھے مہینے ساتھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اگر ان کو الگ کر دیا جائے میرا مشورہ ہی ہے اتنا جلد یہ کر دیا جائے اتنا اچھا ہے اگر افورڈی بلکل نہیں ہے تو سیدھی سی بات ہے پھر تو آپشن ہی نہیں ہے بیگرز کین نوٹ بی چوزرز لیکن یہ ہے کہ برحال اگر امکان ہو تو اس فیصلے کو کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے بہتر ہے اچھا خاندانی زندگی میں کس طرح انسان کی نفسیات کتنا متاثر کرتی ہے خاندانی زندگی انسان کو اگر ایک انسان خانوادے سے فرار اختیار کرے گا فیملی لائف سے فرار اختیار کرے گا تو مجھے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ سونر اور لیٹر جلد یا دیر سے اسے نفسیاتی مریض بننا ہی بننا ہے یعنی یقیناً فیملی لائف کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کی اپنی ابلگیشنز ہوتی ہیں اس سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ ایسا ہی ہے وہ کتنا برداشت کر سکتا ہے دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن ایک وقت آئے گا اس بھوک کی وجہ سے وہ بیمار ہوئی جائے گا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھانا کھانے سے بھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے کسی کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے مگر وہ ایک نارمل فنومنہ کے اندر آنے کے بعد ایک بیماری ہے جس کو آپ کو کاؤنٹر کرنا ہے ایک یہ ہے کہ آپ نے رہ فرار اختیار کی جب رہ فرار آپ اختیار کریں گے کہتا ہے کہ نہیں جناب میں سنگل رہنا چاہتا ہوں میں خانوادے یا خاندان یہ بیوی بچوں کے مسائل میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا ہے یہ وہ شخص کی طرح سے ہے جس نے کہا مجھے کھانا کھانا ہی نہیں کجھے پانی پینے ہی نہیں وہ کہہ کہ جناب پانی پینے والے بھی تو بیمار ہو جاتے ہیں نہیں آپ جو کر رہے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے رہ فرار اختیار کی اب جب آپ فیملی کو تشکیل دیں گے فیملی کو کنسٹرکٹ کریں گے اس ذمہ داری کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر کچھ تبدیلی آئیں گے کچھ چیزوں کو آپ تجربہ کریں گے ایکسپیڈینس کریں گے اس کے ذریعے سے انسان روحانی اعتبار سے بھی ترقی کرتا ہے یعنی یہ کانسیپٹ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے پاس تو یہ ہے مسیحیت کے پاس عیسائیت کے پاس مناسٹسزم کے اندر یہ ہے کہ ایک انسان اگر شادی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی اعتبار سے وہ بیک فوٹ پر چلا گیا لیکن یہ کہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایک انسان الیویٹ ہوتا ہے اگر وہ خاندان کی تشکیل کرتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا بنیادی بات یہ ہے کہ ایک انسان جب خانوادے کی تشکیل کرتا ہے تو اس کے رس میں بھی برکت آتی ہے پروردگار عالم اس کو بہت ساری چیزیں نوازتا ہے یعنی خود یہ احساس کتنا مسرور کرنے والا ہے کہ ایک انسان اپنی اولاد کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اپنے بچوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس کے پاس ایک شریک حیات موجود ہے کہ جو اس کی زندگی کا ساتھی ہے یعنی یہ خود کانسیٹ اس لئے کہ تنہا یہ میں نے بعض مجلسوں کے اندر بھی کہا تھا ایک بات یاد رکھ لیے گا کہ خدا نے انسان کو اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا ہے یہ تنہا ہونا ایک ہونا اکیلہ ہونا یہ صرف خدا کی شان یہ توحید پروردگار عالم کے شاہ نشان اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ میں اکیلہ رہنا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی توحید کو چیلنج کرنا ہے ان نوئنگلی غیردانستہ طور پر وہ خدا کی توحید کو چیلنج کر رہا وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ ایک ہے میں بھی ایک ہوں نہیں آپ ایک نہیں ہیں آپ کو کسی نہ کسی شریک حیات شریک غم خوشی بانٹنے والے غم بانٹنے والے کی ضرورت ہے کہ جو ایسا شریک حیات ہو کہ جو آپ کی زندگی کا ہر اعتبار سے شریک ہو اور اس کے بغیر یہ زندگی آگے نہیں بڑھ سکتا بات یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ابھی نہیں کر رہا ابھی شادی نہیں کرنی ابھی کچھ وقت ہے ان کے والدین کہتے رہے اچھا اس کے بعد وہ شادی نہ کرے یا مثلا تاخیر ہو تو اس سے منٹلیٹی ڈس آرڈر نہ محسوس ہوتا ہے یعنی ایک وقت کے بعد ایک چیز کو آپ اپلیکینٹ کرتے ہیں تو سیدھی او صاحب بات یہ ہے کہ جناب بہت بھی لگی ہے کھانا آپ پانچ سال کے بعد کھلائیں گے پیاس بھی لگی ہے پانی آپ چار مینے کے بعد پھنائیں گے محکول ہے تھکا نہ بھی لگی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ تین دن کے بعد سو جانا محکول ہے بلکل اسی طریقے سے زندگی کے کسی مرحلے پر ایک لڑکا ہو یا لڑکی وہ اپنے لیے ایک ریکوائرمنٹ فیل کرتا ہے کہ مجھے ایک شریک حیات کی ضرورت ہے میری جنسی خواہشات بھی ہیں اور جی طرح سے خانوادے کی تشکیل کی بھی میری خواہش ہے آپ اس کو کتنا سپریس کریں گے ایک وہ شخص ہے کہ جو مثال کے طور پر کچھ بھی نہیں رکھتا یعنی وہ خود بیچارہ سڑک پر سو رہا ہے تو اس کو تو ہم نہیں کہیں گے کہ وہ شادی کر رہی سیدھی شبات ہے لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو بہرحال اتنی افورڈی بلیٹی رکھتا ہے کہ جو بنیادی ایکسپینسز ہیں بنیادی اخراجات ہیں وہ اپنے اٹھا سکتا ہے اپنے بیوی کی اٹھا سکتا ہے یہ وہ شخص ہے جس کے لئے یہی پسندید ہے کہ جناب اگر آپ ہزار پتی ہیں تو لفتی ہونے کا انتظار نہ کریں لفتی ہیں تو کروڑ پتی ہونے کا انتظار نہ کریں کروڑ پتی ہیں تو لفتی ہونے کا انتظار نہ کریں ورنہ تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا بھی اس کو مل جائے تو اس کو ایک دوسری دنیا کی طلب اور خواہش ہوگی تو ہوا اور حوص کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے منہو مانِ اللہِ اشبہان دو بھوکے ایسے ہیں جو کبھی ان کا پیٹ نہیں بڑھتا مولا کا جملہ ہے ایک علم کا طلبگار جو اچھا ہے ایک دنیا کا طلبگار جو اتنا اچھا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان اس آسرے میں اور اس انتظار کے اندر ہی ڈیلے 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 کرتا چلا جائے تو آپ ڈیلے کرتے چلے جائے لیکن جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے تو اس کے اندر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ والا کیس ہے کہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر دین نے کہا ہے کہ آپ روزے رکھیے اپنی شہبات کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے آپ کو نفسیاتی اعتبار سے کنٹرول کرنے کے لیے کنسلنگ کروا ہے وہ سب ٹھیک ہے لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ کالیفائی نہیں کرتا اس کے پاس اتنا تو اس کے اندر بھی معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ایسے جوان کو کسی نکس کی طرح سے فیسیلیٹیٹ کرے لیکن جب تک وہ نہ ہو تقسیدی سی بات ہے وہ شادی نہیں کرے کنسلنگ ضروری ہے اس میں پھر وہ کم سے کم ایک جھوپڑی ایک جگی کچھ تو ہو کہ جہاں پر وہ اپنی بیوی کو دے جا کے رکھے سڑک پر تو نہیں رکھ سکتا بلکل ایسا ہے اچھا اس کی کیا بہترین عمر کیا ہے شادی کی کوئی بہترین عمر نہیں ہے جتنا جلدی پوسیبل ہے جب اس کو ضرورت محسوس ہو جب وہ اس بار کو اٹھانے کی پوزیشن میں لوجیکلی آجائے اپنے حوض کے ماتحت نہیں اب ایک مثال کے طور پر آپ کہیں کہ پانچ سال کا بچہ ہے تو زیارہ اس کی عمر تو نہیں ہے کہ شادی کر دی بلوغ ہے رشد ہے صحت جسمانی عیتے بار سے بھی اس کی اتنی ہو روحانی عیتے بار سے بھی نفسیاتی عیتے بار سے بھی وہ ایک فیملی کو کم سے کم لک آفٹر کر سکے اتنا کم سے کم اس کے اندر مادہ موجود ہو اتنا ہے تو بالکل اس کو شادی کرنی چاہیے اس کے لئے کوئی ہارڈ انفاس عمر نہیں بیان کی جا سکتی سولہ سال بھی ہو سکتی اٹھارہ بھی ہو سکتی ہے بیس بھی ہو سکتی ہے بائیس بھی ہو سکتی ہے میری دان اس میں بائیس تئیس سال سے زیادہ ڈیلے کرنا لڑکوں کے کیس میں پسندی رہا نہیں ہے بچیوں کے کیس کے اندر لڑکیوں کے کیس کے اندر اٹھارہ سال سے زیادہ ڈیلے کرنا ایڈوائزی بل نہیں ہے لیکن یہ کہ کوئی ہارڈ انفاس نہیں ہے اچھا ایک شادی شدہ فرد کس طرح غیر شادی شدہ سے بہتر ہے شادی شدہ فرد جو ہے وہ کس اعتبار سے بہتر ہے اس کے دو ڈیمنشنز ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ ایک انسان ہے وہ سنگل زندگی گزار رہا ہے تو بالکل کھلے سانٹ کی طرح سے گھوم رہا ہے میں محفیت چاہتا ہوں یہ غیر پارلیمانی لفظ ہے جو ہم نے استعمال کیا لیکن یہ کہ وہ علم عمل ہے وہ ٹھیک ہے وہ ایش و عشرت میں لگا رہے لیکن یہ کہ یہ آوارگی ہے اس کے اندر کوئی ایک ذمہ دارانہ زندگی کے حاصل تصور نہیں ہے لیکن اگر ایک انسان ہے وہ ایک خاندان کی تشکیل کرتا ہے ایک ذمہ دار فرد بنے گا اس کے ساتھ اس کی بی بی ہے کچھ عرصہ کے بعد اس کی فیملی ایکسپینڈ کرتی ہے تو اس کی اولاد ہے اسے اعتبار سے وہ ایک ذمہ داری کا حساس کرتا ہے ایک وہ شخص جو غیر ذمہ دار اور ایک وہ شخص جو ذمہ دار ہے جتنا ان دونوں کے درمین فرق ہے اتنا ہی ایک مجرد یعنی کمارے اور ایک شادی شدر زندگی کے اندر فرق آ جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں دینی نکتہ نظر سے تو اس کے اندر ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جس میں ثواب بہت بتایا گیا کہ اگر ایک انسان ہے رسپ میں وہ سچ چاہتا ہے شادی کرے اسی طریقے سے اگر ایک انسان ہے وہ اپنی نماز کے اسٹیٹس کو بہتر کرنا چاہتا ہے یہ غیب کی امور ہیں یعنی اگر آپ دیکھیں میں مثال کے طوبق نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز پڑھنا مجھے کیسے پتا چلا ہے خدا نے بتایا پیغمبر اکرم کے ذریعے سے ہمیں پتا چلا ہے تو یہ تمام طرح معاملات غیبی امور کہلاتے ہیں تو اس کے اندر نماز کی قولیٹی بہتر ہو جاتی ہے کیسے ہو جاتی ہے مثلا اول وقت میں نماز پڑھیں تو ثواب زیادہ ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو معصوم کے بیان پر موقوف ہیں اسی طریقے سے اگر ایک انسان ہے وہ شادی شدہ زندگی گزار رہا ہے اور نماز پڑھتا ہے سیونٹی ٹائمز اس کا ثواب زیادہ ہے اس کے مقابلے میں کہ جو خوانہ ہے اور اب تک اس نے شادی کی ذمہ دیرنیوں کو نہیں اٹھا ہے تنہا اگر زندگی گزار رہا ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ سیونٹی ٹائمز تو اس کی نماز کا ویٹیز ہی بڑھ جاتا ہے اسلام کے نظر میں اگر اس نے ایک فیملی لیند گزاری تو یہ وہی چیز ہے جس کو تھوڑے در پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے موناسٹیسزم کو سپیرچویلٹی کے ساتھ ڈائریکلی پروپورشنل سمجھا ہے بعض آدھیان میں ہمارے ہیں انورسٹی پروپورشنل ہیں کہ اگر ایک انسان ہے موناسٹیسزم کی طرح جاتا ہے تو لا رہبانیت ہے فلسلام اسلام کے اندر تارک الدنیا ہونا رہبانیت کو اختیار کرنا نہ فقط یہ ہے کہ اس کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا اس کو ناپسندیدہ ڈیکلیئر کیا گیا ہے اور بعض صورتوں میں اس کو حرام ڈیکلیئر کیا گیا ہے تو ایک انسان کے لئے قطعن یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ تارک الدنیا بنے اور اپنے آپ کو سمجھے کہ میں خدا سے قریب اور حضور ہونا نزدیک تر ایسا ہی ہے قبلہ قبلہ بہت شکریہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دیگر گفتگو آگے اس کی کریں گے وقت ہوا جاتا ہے ہمارے پروگرام کے ختم ہونے کا انشاءاللہ ایک بہترین گفتگو عالی جناب قبلہ و قعبہ ڈاکٹر محمد رضا دعودانی صاحب کے ساتھ جاری ہو ساری ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کچھ نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنے محضبان عریب حادی کو دیجئے اجازت انشاءاللہ والاقات والسلام